بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد سات ایسی عورتوں سے بھول کر بھی نکاح نہ کرنا ورنہ نہ تو معاشرے میں مو دکھانے کے قابل رہو گے اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو سکو گے یہ وہ سات عورتیں ہیں جن سے کسی بھی صورت میں آپ ان کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتے غور کرنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی سات عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کیا نہیں جا سکتا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ارشاد واری تعالی ہے تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری ماں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں محرم اور غیر محرم عورتوں کی وضاحت فرما دی ہے نسب کی وجہ سے سات عورتوں کو حرام کرا دیا چھے رضائی اور سسرالی قرابت کی بنا پر محرمات کا ذکر کیا اور سنت متواترہ سے خالہ بھانجی اور پھوپی بھتیجی کو بیق وقت نکاح میں رکھنے کی حرمت بھی ثابت ہے شیخ عبد الرحمن صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت قریبہ نسبی محرمات رضائی محرمات سسرالی قرابت کی بنا پر محرمات اور جمع کرنے کی باپر محرمات کے احکامات پر مجتمع ہے نسبی محرمات یہ ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں مائیں، اس میں ماں کی ماں یعنی نانی آخر تک شامل ہے اسی طرح باپ کی ماں یعنی دادی بھی آخر تک شامل ہے کیونکہ ان سب کا شمار ماں میں ہوتا ہے ان کی اولاد کی اولاد نیچے تک انہی کی اولاد شمار ہوگی بیٹیاں، بیٹیوں میں اولاد کی بھی بیٹیاں شامل ہیں خواہ نیچے یعنی آخر تک چلی جائیں بہنیں، اس میں حقیقی بہنیں صرف باپ کی طرف سے بہنیں اور صرف ماں کی طرف سے بہنیں سب شامل ہیں اس میں ہر وہ عورت شامل ہے جو باپ یا دادا کی اصل میں یا ایک طرف یعنی باپ یا ماں میں شریک ہو اور بسا اوقات پھوپی ماں کی طرف سے ہوتی ہے اور اس سے ماں کے باپ کی بہن مراد ہے خالائیں، ہر وہ عورت جو آپ کی ماں یا نانی کی بہن ہے چاہے وہ حقیقی ہو یا علاقہی یا اخیاکی بسا اوقات خالہ باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے یعنی آپ کے باپ کی خالہ بھی آپ کی خالہ ہوگی بھتیدیاں تمام قسم کے بھائیوں کی بیٹیاں اور ان کے آگے بیٹیاں آخر تک بھاندیاں بہنوں کی بیٹیاں اور ان کے آگے بیٹیاں آخر تک یہ وہ سات محرمات ہیں جو نسب کے اعتبار سے حرام ہیں اور ان کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے جیسا کہ آیت کریمہ کی نص سے ظاہر ہے ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ دیگر عورتیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں داخل ہیں محرمات کے علاوہ دیگر تمام عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں جیسے پھپھی کی بیٹی چچا کی بیٹی مامو کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی وغیرہ جہاں تک رضاعت کے اعتبار سے محرمات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رضائی ماں اور رضائی بہن کا تذکرہ کیا ہے مگر اس تحریم میں رضائی ماں کی ماں بھی شامل ہے حالانکہ محرمت کا باعث دودھ اس کے سبب سے نہیں بلکہ وہ تو دودھ کے مالک یعنی رضائی ماں کے شہر کے سبب سے ہے یہ تنبی اس عمر پر دلالت کرتی ہے کہ رضائی ماں کا شہرت دودھ پینے والے بچے کا رضائی باپ ہوگا جب رضائی باپ ہونا اور ماں ہونا ثابت ہو گیا تو ان کی بہنوں وغیرہ اور ان کے اصول اور فروغ کی حرمت بھی ثابت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رضائی سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں پس یہ تحریم دودھ پلانے والے کی جہد سے اور اس کے خاند کی جہد سے پھیلے گی یعنی ان کے اصول اور فروغ اس دودھ پینے والے بچے بچی کے لیے حرام ہو جائیں گے جیسا کہ تحریم نسبتی اقارب میں پھیلتی جبکہ یہ تحریم دودھ پینے والے بچے کی صرف اولاد تک پھیلے گی یعنی دودھ پینے والے کی جو اولاد ہے صرف ان کے لیے مذکورہ لوگ حرام ہوں گے اس کے اصول اور بہن بھائی اس حرمت سے مستثنہ ہوں گے مگر اس میں شرط یہ ہے کہ بچے نے دو سال کی عمر کے دوران میں کم از کم پانچ بار دودھ پیا ہو جیسا کہ سننا سے واضح ہے سسرالی قرابت کے اعتبار سے محرم رشتے چار ہیں باپ دادا کی بیویاں خواہ وہ کتنی ہی دور اوپا تک چلی جائیں بیٹوں کی بیویاں خواہ وہ کتنی ہی دور تک نیچے چلی جائیں وہ وارث بنتے ہوئے یا دوسرے ورسا کی موجودگی کی وجہ سے محبوب بنتے ہوں بہرحال برابر ہیں بیوی کی ماں خواہ وہ کتنی ہی دور اوپا تک چلی جائیں یہ تین رشتے محض نکاح سے حرام ہو جاتے ہیں سوتیلی بیٹی چوتھا رشتہ سوتیلی بیٹی کا ہے اس سے بیوی کی سابق شوہر کی بیٹی مراد ہے خواہ کتنی ہی دور نیچے چلی جائے یہ سوتیلی بیٹی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی ماں سے دخول نہ ہوا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو جمہور اہل علم کہتی ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے ایسا نہیں کہ جو زیر پرورش نہ ہو اس سے نکاح جائز ہے ربیبہ سوتیلی بیٹی سوتیلے باپ کی زیر پرورش ہو یا کسی اور کے زیر پرورش اس سے نکاح کرنا حرام ہے البتہ یہاں زیر پرورش کی قید لگانے کے دو فائدے ہیں سوتیلی بیٹی کی تحریم کی حکمت کی طرف اشارہ ہے گویا وہ سلبی بیٹی کی طرح ہے لہٰذا اس سے نکاح کی اباحت نہایت ہی کبھی چیز ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سوتیلی بیٹی سے تنہائی اور خلوت جائز ہے اگر وہ گھر میں اکیلی ہے تو اس کا سوتیلہ باپ گھر میں جا سکتا ہے جبکہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی درست نہیں کیونکہ وہ سلبی اور نسبی بیٹیوں کی طرح ہے اور جہاں تک ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے ممنوع اور محرم رشتوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو جمع کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ بھانجی اور پھپی بھتیجی کو ایک ساتھ جمع کرنے کو حرام کرا دیا ہے چنانچہ وہ عورتیں جن کے درمیان رحم کا رشتہ ہے اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد اور دوسری کو عورت مان لیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسری کے لیے حرام ہوں گے تو ان دونوں کو جمع کرنا حرام ہوگا اس لیے اس صورت میں باہم قطع رحمی کے اسباب موجود ہیں محرمات میں ان کے علاوہ باپ دادا آخر تک کی منکوہ بھی شامل ہے جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا امام تحاوی فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام خواتین سے نکاح کرنا بالا جمع حرام ہے البتہ ان عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے جن کی بیٹیوں سے تم نے نکاح کیا لیکن خلوت صحیح یا مقاربت نہیں کی ہو شوہر والی عورتوں سے نکاح کی حرمت ارشاد باری طالع ہے اور تمہارے لئے شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو اور تمہاری نیت بدگاری کی نہ ہو یعنی ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں اور شوہر والی ہیں جب تک یہ عورتیں پہلے شوہر کی زوجیت میں ہیں ان سے نکاح حرام ہے اگر پہلا خاون طلاق دے دے اور عدد گزر جائے تو پھر ان سے نکاح جائز ہوگا اس کے معنی یہ ہے کہ منکوحہ عورتیں مسلمان ہوں یا کافر ان سے نکاح حرام ہے مگر اس صورت میں کوئی منکوحہ کافر خاتون مسلمانوں کی قید میں آ کر لونڈی بنے تو اس سے نکاح جائز ہے تاہم ایسی عورت استبرائے رحم کرے گی تاکہ حمل کا پتہ چل جائے مذکورہ آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ سیدنا ابو سید خضری رضی اللہ عنہ کی حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ اعتاس میں دشمن کی عورتیں بطور قیدی ملیں ان عورتوں کے شوہر زندہ تھے ہم نے ان کے شوہروں کے ہوتے ہوئے ان سے ہم بستر ہونا گوارا نہ کیا ہم نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آیت نازل ہوئی بعد ازا ہم نے ان سے ہم بستری کرنا حلال سمجھا اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے کہ یہ تحریم ایک شرط لازم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے لہٰذا اس کا التزام کرو اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو اس نے جو مشروع اور فرض قرار دیا ہے اس کی پابندی کرو میں تمہارے لئے شفا اور روشنی ہے اور حلال و حرام کی تمام تفصیلات ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کے اختتام میں فرمایا کہ ہر وہ عورت جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں نہیں ہے وہ حلال ہے حرام محدود ہے اور حلال لہ محدود اور بے پایاں ہے موسیقا مشروع بے پایاں ہے موسیقا موسیقا رنود